مسیح اسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزوں کل ہم نے خداون کے کلام میں سے گنٹی کی کتاب اس کے 19 میں باپ کی بائبل ریڈنگ کو ختم کیا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداون کے کلام میں سے گنٹی کی کتاب اس کے 20 میں باپ کی پہلی آیت سے لے کر 13 آیت تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے اور اس سے پہلے میں خداوند کے کلام کو پڑھنا شروع کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ جتنے میرے ساتھ آن لین آ چکے ہیں ضرور اس ویڈیو کو اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداوند کا کلام سننے کے لیے جوائن کر سکیں سو میرے ساتھ آج صبح صویرے ضرور اپنی بائبل مقدس کو کھولیں اور نکالیں گنتی کی کتاب اس کے بیس میں باپ کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشت سین میں آگئی اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہاں دفن ہوئی اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا سو وہ موسیٰ اور حارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداون کے حضور مرے تم خداون کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مرے اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پنچایا ہے یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں اور موسیٰ اور حارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اندے مو گرے تب خداون کا جلال ان پر ظاہر ہوا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاتھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی حارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا یوں جماعت کو اور ان کے چپائیوں کو پلانا چنانچہ موسیٰ نے خداون کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاتھی لی اور موسیٰ اور حارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا اور اس نے ان سے کہا سنو اے باغیو کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر دو بار لاتھی ماری اور کسرت سے پانی بے نکلا اور جماعت نے اور ان کے چپائیوں نے پیا پر موسیٰ اور حارون سے خداون نے کہا چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ میں بنی اسرائیل کے سامنے کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پنچاؤ گے مریبہ کا چشمہ یہی ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے خداون سے جھگڑا کیا اور وہ ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا خداون کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کے بیس میں باب کی پہلی آیت سے لے کر تیرمی آیت تک خداون کے کلام کو پڑھا ہے سو اس سے پہلے ہم خداون کے کلام پر بات کریں ان دنوں میں کافی نئے لوگوں نے ہمیں پاکستان اور انڈیا سے جوائن کیا ہے اور کچھ دوسرے کنٹریز سے بھی کچھ نئے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سو میں آپ سب کو دوے آف ہیون کی فیملی میں جو ہے وہ ویلکم کہتی ہوں اور جیسے ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ میں اور آپ ہم سب دوے آف ہیون میں ایسا نہیں ہے کہ میں کلام سنانے والی اور آپ ویورز ہیں بلکہ میں اور آپ ہم سارے دوے آف ہیون فیملی کا حصہ ہے ہم مسیح کی کلیسیا کا حصہ ہے مسیح کے بدن کا حصہ ہے سو میں آپ سب کو اس فیملی میں جو ہے وہ خوش آمدید کہتی ہوں ویلکم کہتی ہوں اور خداون کے کلام کی روح سے آپ کو انکریج بھی کرتی ہوں آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے تو ضرور اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں اور خداون کے کلام کو سیکھتے رہیں سو ہم دیکھتے ہیں کہ کل جب ہم نے خداون کے کلام کو سیکھا تھا گنتی کی کتاب اس کے انیس میں باپ کو تو ہم نے لاش کو چھونے کے وسیلہ سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بات کی تھی اور سیکھا یہ تھا کہ اب میں اور آپ جب ہم کسی ڈیڈ بڑی کے پاس جاتے ہیں یا ہمارے سامنے کوئی دم توڑ دیتا ہے تو اس کی موت کے وسیلہ سے ہمیں جو ہے وہ ناپاکی نہیں ملتی یا ہم کسی کے مر جانے کے وسیلہ سے ناپاک نہیں ہو سکتے کیونکہ یسو مسیح نے اپنا بیش قیمت خون بہا کر مجھے اور آپ کو خریدا اور پاک تھیرایا ہے اور جسے یسو نے پاک تھیرایا ہے اس کو کوئی بھی موت جو ہے وہ ناپاک نہیں کر سکتی اور پھر یسو مسیح نے جو ہے وہ موت کے اثر کو ختم کر دیا ہے اور اسی لئے مسیحوں کی زندگیوں میں موت کا کوئی اثر نہیں اور موت کا کوئی تصور بھی نہیں سو یہ بائبل مقدس کی خوشخبدی ہے جو تمام مسیحوں کے لئے ہے اور ان تمام لوگوں کے لئے بھی ہے جو ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں لیکن اس پر یقین نہیں کرتے یا اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ بھروسہ نہیں یا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ان کے پاس وہ بھی چاہیں تو یسو مسی کے پاس آ سکتے ہیں کیونکہ یسو مسی آب حیات کا مفت چشمہ ہے جو کوئی یسو کے پاس آئے گا وہ اس سے پیے گا مفت پیے گا اور ہمیشہ جیتا رہے گا اور کبھی پیاسا بھی نہ ہوگا سو بائبل مقدس کی خوشخبری جو ہے وہ میرے اور آپ کے ہم سب کے لیے بہت خوبصورت ہے میں اندیش جوزف کی شکر گزار ہوں آپ نے دعوی آف ایمن کو سٹارز دیئے ہیں خداوند آپ کو بہت برکت دے سو جب ہم گنتی کی کتاب اس کے بیس میں باب کی پہلی آیت کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر پہلی آیت میں آج جو ہے ہمیں ٹاپک تھوڑا سے ڈیفرنٹ نظر آتا ہے لکھا ہے اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشت سین میں آگئی اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہی دفن ہوئی سو اس سے پہلے جب ہم نے سال کے ذکر کے بارے میں پڑا تو ہم نے پہلے سال کے بارے میں پڑا دوسرے سال کے بارے میں پڑا لیکن گنتی کی کتاب اس کے بیس میں باب میں آ کر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر سال کے پہلے مہینے کا تو ذکر کیا گیا ہے لیکن یہ کون سا سال ہے تیسرا ہے چوتھا ہے یہاں پر اس بارے میں جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا سو جب بائبل مقدر کے سکولرز جو ہیں جو مصنفین ہیں ان کے بارے میں ہم گوار کرتے ہیں ان کی یہ ہے کیونکہ آگے چل کے اس چیپٹر کو جب ہم آخر تک پڑھیں گے آج تے اس چیپٹر کا ہم صرف پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں کلیر ہمیں پوری بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی تین دن کے بعد ہم مکمل طور پر جو ہے اس کو آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ یہ عرصہ وہ تھا کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک کنان کے اندر جانے کے لیے ملک کنان تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ قریب آ چکے تھے سو بنی اسرائیل کا سفر مصر سے نکل کر ملک کنان تک پہنچنے کا تقریباً 38 ایئرز کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا تھا اور اب یہ جو سال تھا اس پہلے مہینے میں نئے سال کے پہلے مہینے میں لکھا ہے کہ اسرائیل کی ساری جماعت جو ہے وہ دشت سین میں آگئی اور وہ لوگ قادس کی ایک قادس نام کا علاقہ تھا وہاں پر رہنے لگے اور موسیٰ اور حارون کی بہن مریم کے بارے میں لکھا ہے جو کہ نبیہ کہلاتی تھی نبوت کرتی تھی اس نے جو ہے وہ قادس کے علاقے میں آ کر وفات پائی مریم کی اگر زندگی پر ہم گوار کریں تو موسیٰ نفین کا خیال یہاں پر لگانا یہ ہے کہ موسیٰ کی شاید مریم یہ وہی والی بہن تھی جو کہ موسیٰ کو جو ہے وہ لے کر ٹوکری میں چھوڑ کر آئی تھی مصر میں دریاء میں بہانے گئی تھی اور اسی نے موسیٰ کی جو ہے وہ پالنے والی ماں سے گزارش بھی کی تھی کہ اگر تو چاہے تو میں اس کے دوتھ ملانے کا جو ہے وہ انتظام کر سکتی ہوں سو موسیٰ کی تقریبا مریم جو ہے یہ وہی بہن ہے یہاں پر کلیرلی اس کو بیان تو نہیں کیا گیا لیکن اندازہ بھی اگر لگائیں اور اگر پورے چپٹرز کو بھی دھیان سے پڑھیں تو ثابت یہی ہوتا ہے سمجھ یہی آتا ہے کہ مریم جو ہے موسیٰ کی وہی بہن تھی ناصر ورک کی میں شکر گزار ہوں آپ نے دوی آف ایمن کو سٹارز دیئے ہیں خداوند آپ کو بہت برکہ دے سو ہم مریم کی بات کر رہے ہیں مریم کے بارے میں سیکھ رہے ہیں مریم جو ہے خدا کی نبیہ بھی تھی خداوند مریم سے بھی باتیں کرتا تھا موسیٰ اور حرون جو تھے وہ بنی اسرائیل میں لیڈر تھے لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جب جب خداوند کوئی اچھا کام کرتا تھا بنی اسرائیل کے لیے تو مریم ایک خاص قسم کی خوبصورت جو ہے وہ خدمت کرتی تھی ایونجلائز مریم بھی کرتی تھی یہ دف لے کر خداوند کے لیے گایا کرتی تھی ڈانس کیا کرتی تھی باقاعدہ اور جب ہم نے دیکھا یہ تھا کہ مصر میں سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیلیوں نے بہرے کلزم کو پار کیا تھا تو جب انہوں نے پار کر لیا اور مصری فوجیں جو ہے وہ بہرے کلزم میں دوب کر تباہ ہو گئی گرک ہو گئی تو تب سب سے پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ مریم نے دف لے کر ڈانس کر کے گاہ کر خداوند کی جو ہے وہ شکر گزاری کی تھی اور تب ہم نے سیکھا یہ تھا خداوند کے کلام میں سے کہ مسیحوں کو جو ناچنا جائز ہے ہم اپنے خداوند کے لیے اس کی شکر گزاری کے لیے تو ناچ سکتے ہیں لیکن دنیا کے گانوں پر فلمی گانوں پر مجھے اور آپ کو ہمیں ڈانس کرنا جو ہے وہ بلکل بھی جائز نہیں سو یہ خداوند کے کلام کی تعلیم ہے کئی بار لوگ جو ہے وہ گیتوں پر ڈانس کرنے والوں کو جو ہے وہ بے وکوف سمجھنے ہیں یا بے شرم سمجھنے ہیں گیتوں پر ڈانس کرنا خدا کی حضوری میں ناچنا جو ہے یہ تعلیم بائبل مقدس میں سے آئی ہے کچھ لوگوں کے پاس انف نالج نہیں ہوتا وہ دعوت کی صرف مثال دیتے ہیں کہ جی دعوت بادشاہ خدا کی حضوری میں ناچا تھا اس کی بیوی نے برا منایا تھا تو دعوت نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی یاد رکھیں بائبل مقدس میں پہلا ڈانس جو خدا کے لیے کیا گیا وہ دعوت بادشاہ نے نہیں کیا دعوت بادشاہ خدا کے لیے ناچتا تھا اور خدا خوش ہوتا تھا لیکن سب سے پہلے بائبل مقدس کو جب ہم شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے ناچنے والی خدا کے نام پر خدا کے گیت گاہ کر شکر گزاری کرتے ہوئے ناچنے والی جو ہے وہ مریم تھی جو کہ موسیٰ اور حارون کی بہن تھی اور صرف مریم نہیں بلکہ مریم جب آگے آگے دف لے کر ڈانس کرتی تھی تو بنی اسرائیل قوم کی باقی لڑکیاں جو باقی جوان لڑکیاں تھی بیٹیاں تھی وہ بھی اس کے ساتھ شکر گزاری کے گیت گاہ کر خدا کی حضوری میں ناچتے تھے جیشن مناتے تھے سو خدا کو مجھے اور آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ دنیا داری میں ناچتا ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا اگر ہم فلمی گانے لگا کر جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بری باتیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے بدکاری کا ذکر کیا جاتا ہے اگر ہم وہ گانے لگا کر ناچیں ڈانس کریں تو یاد رکھیں وہ شرم کی بات بھی ہے اور وہ گناہ بھی ہے لیکن اگر ہم خداون یسو کے نام کے گیت لگا کر یا خداون یسو کے نام کے گیت گا کر ناچیں ڈانس کریں تو یہ شرم کی بات نہیں بلکہ خداون جو ہے اس کو خوشی سے اپنی حضوری میں قبول بھی کرتا ہے خوش ہوتا ہے اور اس کا بدلہ بھی دیتا ہے اس کے بدلے وہ برکت بھی دیتا ہے سو اگر کوئی ڈانس کی مخالفت کرتا ہے خدا کے لیے تو آپ اس کو ضرور بتا سکتے ہیں کہ جب خداون نے بنی اسرائیل قام کو فتح دی تھی اور بنی اسرائیل قام کی لڑکیاں خداون کے گیت گاہ کر ناچی تھی تو خداون ان کو منع کر سکتا تھا کہ مریم میری حضوری میں ناچنا جو ہے وہ شرم کی بات ہے میری حضوری میں ڈانس مت کیا کرو لیکن خداون جو ہے ان کے ساتھ تھا اور ان کا ناچنا گانا جو ہے جو کہ خداون کے لیے کیا گیا خدا نے اپنی حضوری میں اس کو قبول کیا تھا اور ان کو برکت بھی دی تھی ان کے ساتھ ساتھ بھی چلا تھا سو بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ جو خداون کے لیے گائے گا خداون کے لیے ناچے گا خداون کے نام پر جشن منائے گا وہ تو خداون کا ہے ناچے گا دنیا کے لیے جشن منائے گا اس کا خداون سے کوئی واسطہ نہیں کیونکہ دین اور دنیا یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ کوئی میل ملاب نہیں ضرور ہے کہ اگر کوئی دیندار ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا داری کی رنگ رلیوں سے دنیا داری کی رسموں سے الگ کرے اور پھر دیندار ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کر سکے سو مریم کی ہم دیکھتے ہیں کہ خوبصورت خدمت تھی خوبصورت زندگی بھی تھی لیکن پھر بھی خدا نے مریم کو جو ہے وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے نہیں دیا مریم کی ایک ہی اس سارے سفر کے دوران ہمیں غلطی نظر آتی ہے اور وہ غلطی یہ تھی کہ مریم جو ہے وہ موسیٰ پر بڑھ بڑھ آئی تھی سو خداون کے نزدیک مریم کا یہ گناہ جو ہے وہ برا تھا خدا نے اس وقت بھی مریم کو سزا دی تھی کہ اس کو کور لگ گیا تھا اور پھر دوسری سزا مریم کو یہ ملی کہ وہ وعدہ کی سرزمین میں ملک کنان تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکی بلکہ راستے میں ہی جو ہے وہ ماری گئی وفات پا گئی آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت میں مریم کے قصے سے آگے نکل کر دیکھیں تو ہوتا کیا ہے لکھا ہے اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا اب یہ قادس کے علاقہ میں آئے ہیں قادس کا علاقہ ملک کنان کے قریب ہے اب انہوں نے یہاں سے جلس جو ہے وہ ملک کنان کے اندر انٹر ہونا ہے اور قادس کے علاقہ میں پہنچ کر اب یہ سفر پھر سے تیہ کر چکے ہیں اور خدا ان کو بتا چکا تھا کہ چالیس سال لگاؤں گا اور تمہیں وعدہ کی سرزمین میں داخل کروں گا اب یہ لوگ جانتے تھے کہ ان کی منزل قریب ہے لیکن منزل کو قریب دیکھنے کے باوجود یہاں پر بنی اسرائیلی پھر سے گلتی کرتے ہیں اور لکھا ہے جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا سو وہ موسیٰ اور حرون کے برخلاف اکٹھے ہوئے اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے ہائے کاش ہم اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداون کے حضور مرے آج بھی کئی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں بہت مشکلات تیہ کر چکے ہوتے ہیں منزل قریب ہوتی ہے اور پھر سے جو ہے وہ رونے رونہ شروع کر دیتے ہیں پچتانہ شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا ماضی تو بہت اچھا تھا لیکن ہمارا پریزنٹ جو ہے وہ بہت برا ہے یاد رکھیں آپ کے پریزنٹ میں جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے جیسا بھی وقت ہے جیسے بھی لوگ ہیں ان کے لیے خداون کی شکر گزاری کیا کریں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کس منزل کے قریب خداون آپ کو لے کر آیا ہے اور آپ اس منزل کی حکارت کرنے کے باوجود خدا کی حکارت کرنے کے باوجود اپنی منزل کو جو ہے وہ کھو سکتے ہیں سو یہاں پر ان لوگوں نے جو ہے وہ کام ایسا ہی کیا انہوں نے پھر سے بڑھ بڑھانا شروع کر دیا جھگڑا شروع کر دیا اور پھر یہ موسیٰ اور حرون کے جو ہے وہ خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کیوں ہوئے کیونکہ ان کے پاس پانی نہیں تھا اور یہ پہلے بھی پاسٹ میں جو ہے اگر ہم 38 years back جا کر اسرائیل کی تاریخ کو دیکھیں اسرائیل کے واقعے کو دیکھیں تو پہلے بھی ان کے پاس ایسا واقعہ گزر چکا تھا جب یہ گئے تھے اور وہاں پر پانی نہیں تھا اور خدا نے بیابان میں ان کو جو ہے وہ پانی مہیا کیا تھا لیکن اب یہ ان معجزات کی جو ہے وہ پھر سے حکارت کرتے اور پھر سے بڑھ بڑھانا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور پھر وہ پانچویں آیت میں لکھا ہے یہ تک کہتے ہیں اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پنچایا اب یہ جگہ جہاں وہ پہنچ چکے ہیں اپنی منزل کے قریب ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بری جگہ ہے اور مصر سے نکالنے کا جو ہے وہ موسیٰ سے پھر کہ کیوں ہمیں مصر سے نکال کر لائے تھے اور مصر ان کے لیے گنامی کا گھر تھا اور اب یہ زندگی کے گھر میں جا رہے تھے وعدے کی سرزمین میں داکل ہو رہے تھے لیکن گنامی کا گھر جو ہے ان کو بھولتا نہیں تھا اور یاد ان کو ایسے آتا تھا جیسے یہ بڑے سکھ سے وہاں پر رہتے تھے جیسے بڑی ان کو خوشیاں نصیب ہوتی تھی آگے لکھا ہے یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے اب یہ بھی اتراز کرتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر وہ بھی نہیں سکتے کاٹ بھی نہیں سکتے انار بھی نہیں لگا سکتے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ جو وقت تھا ان کے لیے آرام کا وقت تھا جہاں پر انہیں بونا نہیں پڑتا تھا کاٹنا نہیں پڑتا تھا خدا مفت میں ان کو سب کچھ مہیا کرتا تھا پھر بھی یہ لوگ ایک بار نہیں بلکہ بار بار خدا کو جو ہے وہ حکیر جانتے ہیں اس کی حکارت کرتے ہیں تو لکھا ہے یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں یہ اس بات کا اتراز کرتے ہیں اور چھٹی آیت میں آگے چلے تو لکھا ہے اور موسیٰ اور حارون جماعت کے پاس جا کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اوندے مو گرے اور پھر لکھا ہے تب خداون کا جلال ان پر ظاہر ہوا تو موسیٰ اور حارون معمول کے مطابق ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ پھر سے خداون کی رائے لینے کے لیے خداون کی مدد لینے کے لیے اس کی مرضی کو جاننے کے لیے جو ہے وہ پھر خداون ہی کے حضور جھکتے ہیں اور مجھے اور آپ کو ہمیں زندگی میں بہت سالی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مصیبتوں کو سینہ پڑ سکتا ہے ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ اپنی منمانی نہیں کرنی اپنی مرضی نہیں کرنی بلکہ ہمیشہ خداون کی رہنمائی لینی ہے اور جب خداون ہماری کوئی رہنمائی کر دیتا ہے تو پھر ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے اس کی پیر بھی بھی کرنی ہے کیونکہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے آج کے اس چپٹر میں خدا موسیٰ اور حرون سے جو ہے وہ نراز بھی ہو جائے گا سو لکھا ہے تب خداون کا جلال ان پر ظاہر ہو گیا خدا کے لوگ جب اس کے سامنے آتے ہیں خداون ہمیشہ ان کو جواب دیتا ہے ان کے پاس آ کر جو ہے وہ موجود ہو جاتا ہے آگے چل کر ساتھویں آیت میں لکھا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاتھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی حرون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے اور تو ان کے لئے چٹان ہی سے پانی نکالنا اب خدا جو ہے موسیٰ اور حرون کو مشورہ دیتا ہے کہ یہاں پر خدا جو ہے وہ غزب نازل نہیں کرتا کیونکہ منزل قریب تھی اور خدا چاہتا تھا اب اس قوم کو جو ہے وہ وعدے کی سرزمین میں داخل کیا جائے سو خدا کہتا ہے کہ ان کو پانی تو مہیا کرو لیکن کس طرح سے مہیا کرنا ہے خدا کہتا ہے لاتھی کو لے تو اور تیرا بھائی جماعت کو اکٹھا کرو اور جاؤ اور چشمے سے کہو یاد رکھے یہاں پر خدا نے موسیٰ کو لاتھی چلانے کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا تھا بلکہ کہا تھا کہ چشمے سے کہنا کہ پانی دے اور وہاں سے جو ہے ان کے لئے پانی نکالنا سو لکھا ہے یوں جماعت کو لے کو اور ان چپائیوں کو پلانا اور نومی آیت میں لکھا ہے چنانچہ موسیٰ نے خداون کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاتھی لی اب یہاں پر واقعہ کیا ہوتا ہے خدا نے لاتھی لے کر جانے کے لئے تو کہا تھا موسیٰ کو لیکن لاتھی چلانے کے لئے موسیٰ کو جو ہے وہ نہیں کہا تھا بلکہ خدا نے کہا تھا کہ ڈائریکٹلی تو چشمے سے کہنا تو چشمے سے جو ہے وہ پانی جاری ہو جائے گا لیکن دسویں آیت میں چل کر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا لکھا ہے اور موسیٰ اور حرون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا اور اس نے ان سے کہا سنو اے باغیوں کیا ہم تمہارے لئے اسی چٹان سے پانی نکالیں اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جس نے اتنے سال خدا کی وفاداری کی ہر بات میں ہر چیز میں خداون کو کریڈٹ دیا یہاں پر آ کر موسیٰ جو ہے اپنے لفظوں سے جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور یہاں اس سے بجائے کہ موسیٰ کہتا کہ دیکھو خداون تمہارے لئے کیا کرنے والا ہے دیکھو خداون تمہیں یہ بھی مہیا کرے گا موسیٰ یہاں پر ان سے کہتا یہ ہے کہ اے باغیوں کیا ہم تمہارے لئے اسی چٹان سے پانی نکالیں حالانکہ پانی جو ہے وہ چٹان سے نکالنا جو ہے وہ موسیٰ کا کام نہیں تھا حرون کا کام نہیں تھا پانی مہیا جو ہے وہ خدا نے کرنا تھا لیکن کرنا موسیٰ کے وسیلہ سے تھا موسیٰ کو خدا نے استعمال کرنا تھا سو اسی لئے یہاں پر لکھا یہ ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنی اسرائیل قوم سے جو ہے وہ بات کرتا ہے اور لکھا ہے گیارویں آیت میں تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر دو بار ناٹھی ماری اور کسرت سے پانی بے نکلا اور جماعت نے اور ان کے چپائیوں نے پیا سو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کے بندہ موسیٰ نے جو ہے جو اب تک خدا کی وفاداری کرتا آیا یہاں پر تھوڑی سی جو ہے وہ اس نے غلطی کر لی خدا کے حکم کی ٹھیک طرح سے سیم جیسے خدا نے اس کو حکم دیا تھا ویسا کام نہیں کیا تھوڑا سا بڑھا دیا کام کو اور لکھا ہے موسیٰ نے لاتھی جو ہے وہ دو بار چشمے کے اوپر مار دی اور پھر پانی جو ہے وہ بے نکلا پانی چشمے سے نکالنے والا جو ہے وہ خداون تھا لیکن خداون موسیٰ کی اس کام سے اس بات سے جو ہے وہ نراز ہو جاتا ہے سو میں اور آپ جب ہم آج اپنے خادموں کی زندگیوں میں کمزوریوں کو دیکھتے ہیں غلطیوں کو دیکھتے ہیں تو لانتا نہ کریں ہم دیکھتے یہ ہے کہ بائبل مقدس میں مقدس ترین ہستیاں جو ہیں موسیٰ کو تمام نبیوں میں سے جو ہے وہ سب سے بڑے نبی کا درجہ دیا گیا ہے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جتنا بڑا اور اہم نبی موسیٰ تھا اس سے زیادہ اور کوئی نہیں تھا اور موسیٰ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آ کر ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے اور خدا جو ہے وہ موسیٰ کو بھی ویسے ہی ڈیل کرتا ہے خدا جو ہے وہ ہر ایک کو سیم ڈیل کرتا ہے خدا کسی کا بھی طرف دار نہیں سو لکھا ہے بارمی آیت میں پر موسیٰ اور حرون سے خدا من نے کہا چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیز کرتے اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پنچانے پاؤ گے سو یہاں پر آ کر بائبل مقدس کے سکوالرز جو ہیں وہ اپنی تھوڑی ڈیفرنٹ رائے کا اظہار کرتے ہیں خیال بتاتے ہیں کیوں کیوں کہ بارمی آیت میں کوئی خاص بہت کلیرلی وجہ نہیں بتائی گئی کہ خدا نے ان کو کیوں کہا البتہ خدا کہتا یہ ہے کہ چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیز کرتے سو اس سے پہلے جب دسویں اور گیارمی آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو وہی سے تھوڑا سا ہم فرق دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہی بات تھی اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی واقعہ اور کوئی بات یہاں پر کھل کر جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی البتہ خدا جو ہے وہ موسیٰ اور حارون سے ناراض ہوتا ہے اور اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ یہاں پر خدا ان کو یہ نہیں کہتا کہ خطا کی قربانی چڑھاؤ اور میں تمہیں معاف کر دوں گا بلکہ یہاں پر خدا ڈائریکٹلی جو ہے ان کی ادالت کرتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیا ہے تو اب تم وعدے کی سرزمین میں میری قوم کو لے کر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکو گے بنی اسرائیل قوم ملک قنان میں داخل ہوگی اور ضرور ہوگی لیکن یہاں سے خدا اعلان اس موسیٰ کو کہتا ہے جس کو خدا نے شروع سے چنا تھا کہ موسیٰ اٹھ اور بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر غلامی کے گھر سے نکال کر وعدے کی سرزمین میں لے جا اب خدا موسیٰ کو آ کر کہتا ہے کہ اب تو خود جو ہے اسرزمین میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ تُو نے میری بات جو ہے وہ نہیں مانی تُو نے میرا یقین نہیں کیا اور اسی لئے سکوالرز جو ہے وہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا کہ چٹان سے جا کر کہنا اور موسیٰ کو شاید لگا یہ کہ میں کہوں گا چٹان سے تو پانی نہیں نکلے گا اور لٹھی کو مارنے سے نکل جائے گا البتہ پھر سے کہہ دیتی ہوں بارمی آیت میں اس بات کی کھل کر جو ہے وہ وضاحت پیش نہیں کی گئی خیر واقعہ جو بھی تھا خدا کی ہم عدالت دیکھتے ہیں کہ خدا کی عدالت جو ہے وہ ہر ایک کے لئے سخت ہی عدالت ہوتی ہے اور موسیٰ کے لئے اس بات کو سننا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی موسیٰ وہ ہے جو چالیس سال سے جو ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ملک کنان میں پہنچانے کے خواب دیکھتا آ رہا تھا ان کے لئے محنت کر رہا تھا اور جب بنی اسرائیلی لوگ گناہ کرتے تھے غلطیاں کرتے تھے تو موسیٰ ہی تھا جو خدا کے سامنے ان کی شفایت کرتا تھا خدا سے کہتا تھا کہ تو ان کو معاف کر دے اور جب خدا نے کہا کہ آگے کو میں تم لوگ کے ساتھ آگے نہیں چلوں گا تو موسیٰ نے ہی کہا تھا کہ اگر خداون تو ساتھ نہیں چل سکتا تو مجھے بھی یہی پر ختم کر دے مجھے بھی مار ڈال میں بھی آگے تیرے بغیر آگے نہیں چلنا چاہتا اور اب جب خدا نے موسیٰ کو یہ حکم سنا دیا کہ تو وعدے کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکے گا تو ملک کنان میں داخل نہیں ہو سکے گا تو موسیٰ کے لیے یہ بات سننا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا یا اس کو سینہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا البتہ موسیٰ نے یہاں پر کیا ریکشن پیش کیا اس کے بارے میں یہاں پر کوئی وضاحت نہیں کی گئی لیکن جب موسیٰ کی زندگی پر شخصیت پر غوار کرتے ہیں کہ وہ کس قدر حلیم تھا تو ہم یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موسیٰ کو جو خدا نے حکم دیا جو فیصلہ سنا دیا موسیٰ نے خدا کے حضوری میں جو ہے وہ اس کی زد نہیں کی ہوگی بلکہ اس نے وفاداری سے خدا کے فیصلے کو جو ہے وہ قبول کیا سو آگے چل کر تیرمی آیت میں آج کے ہمارے حوالے کی آخری آیت میں لکھا ہے مریبہ کا چشمہ یہی ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے خداون سے جھگڑا کیا اور وہ ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا سو اس چشمے کا نام جو ہے وہ مریبہ کا چشمہ پڑ گیا جس کا مطلب ہے جھگڑے کا چشمہ لڑائی کا چشمہ تو اس چشمے کا نام یہ پڑ گیا اور یہ اس یادگار میں ہے کہ بنی اسرائیلی قوم نے یہاں پر آ کر خدا سے جھگڑا کیا اور خدا جو ہے اس جھگڑے کے بعد بھی ان کے درمیان میں جو ہے وہ قدوس ثابت ہوا خدا نے معجزہ کیا اور ان کو یہاں پر پانی مہیا کیا اس جگہ پر پانی مہیا کیا جہاں سے ان کو پانی کی کوئی آس کوئی امید نہیں تھی سو آج میں اور آپ اپنی زندگیوں پر اگر غور کریں اپنے حالات پر غور کریں تو جو کام ہمیں ناممکن نظر آتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے لئے کوئی بھی نہیں کر سکتا کبھی ہو نہیں سکتا اس کو ہم خداوند کی حضوری سے جو ہے وہ ممکن سمجھ سکتے ہیں ہم امید کر سکتے ہیں ہم امان دعا سکتے ہیں ہم یقین کر سکتے ہیں کہ جو میری اور آپ کی نظر میں ناممکن کام ہے خدا کی نظر میں وہ کام جو ہے وہ بلکل ممکن ہے اور خدا ہمیشہ ناممکنات کو جو ہے وہ ممکن بنا کر دکھاتا ہے بائبل مقدس میں کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ انگند اتنے خدا کے کیے ہوئے واقعات ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں اور یسو مسیح کی زمینی خدمت کے دوران کہ خداون یسو مسیح کے شاگردوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر سارے کاموں کو بیان کیا جاتا تو دنیا میں کتابوں کی جو ہے وہ گنجائش نہ رہ جاتی اتنے خدا نے کام کر دیئے انوکھے کام کر دیئے اتنے ناممکن کاموں کو خدا نے ممکن بنا دیا کہ اگر دنیا اس کو کتابوں میں لکھنا شروع کر دیتی مکمل طور پر ان کو سنجونے کی کوشش کرتی تو دنیا کے لیے ایسا کام جو ہے وہ ممکن نہ ہوتا سو خدا بہت بڑا ہے خدا بہت ہونا نہیں چاہیے کئی بار خدا کے ساتھ چلتے چلتے ہم نا امید ہو جاتے ہیں میں نے کئی بار اپنے لبوں سے جو ہے وہ نا امیدی کا اظہار کیا ہے لیکن خدا نے ہمیشہ مجھے سکھایا ہے کہ اگر ہم نا امید ہو جاتے ہیں تو ہم خدا کو نراز ہی کرتے ہیں سو خدا مجھ سے اور آپ سے یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت ہر قسم کی سیچویشن میں تمام طرح کے معاملات میں خدا کی شکر گزاری کرتے رہے خدا پر امید رکھیں خدا کی آس رکھیں اور یاد رکھیں خدا اپنی آس رکھنے والے لوگوں کو کبھی بھی جو ہے وہ شرمندہ ہونے نہیں دیتا اگر خدا کے لوگ وقتی طور پر جو ہے وہ ہارے ہوئے بھی نظر آئیں تو خدا ان کو جلد جو ہے وہ فتح بخش دیتا ہے جلد خدا دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں اور اگر آپ کو آپ کی زندگی کے معاملے آپ کے زندگی کے کام دیر سے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ڈلے نظر آتی ہے تو یاد رکھیں خداوند کی ہر چیز میں جو ہے وہ مرضی ہوتی ہے اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس زمین پر ہونے والی ہر چیز کا ہر کام کا خدا کی طرف سے جو ہے وہ وقت مقرر ہے سو اگر ہم خداوند کے مقررہ وقت کا انتظار کریں گے اس کی مرضی پر چلیں گے اسی کی آس رکھیں گے تو اپنی منزل پر ضرور پہنچیں گے لیکن اگر خدا کی حضوری میں ہم کوئی نہ کوئی اہم کانہ حرکت کرتے ہی رہیں گے غلطیاں کرتے ہی رہیں گے ایمان میں کمزوری ہی رہے گی تو یاد رکھیں خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی بھی ادھالت کرتا ہے بلکہ گناہگاروں کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں پتہ نہیں ہر کسی گناہگار کی ادھالت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیونکہ بہت سارے لوگ دولت کے زور سے جو ہے وہ پوری زندگی گناہ میں گزارتے اور گناہ میں ہی مر جاتے ہیں کبھی قانون کے ہاتھ میں نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کی ادھالت جو ہے وہ آخرت میں ضرور ہوگی لیکن خداون اپنے لوگوں کی ادھالت جو ہے وہ جیتے جی اس دنیا میں ضرور کر لیتا ہے اپنے لوگوں کو سزا ضرور دیتا ہے کیونکہ جس سے خداون پیار کرتا ہے اس پر وہ لاتھی بھی چلاتا ہے چھڑی بھی چلاتا ہے اس کو چھانٹا بھی ہے تاکہ خداون جو ہے اس کو پاک اور صاف کر سکے سو خداون اگر کبھی مجھے اور آپ کو چھانٹا ہے تو ہمیں اس سے بھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ خداون کی محبت کا انداز ہے وہ ہمیں موت سے بچائے رکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ ہمارے نام جو زندگی کی کتاب میں لکھ دیئے گئے ہیں وہ اسی میں لکھے رہیں اس سے نکالے نہ جائیں اس سے مٹائے نہ جا سکیں سو اسی لئے اپنی زندگیوں میں خداون کا خوف رکھیں خداون پر یقین رکھیں اور اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو خداون سے دعا کریں خداون کی قربت میں رہیں خدا کے جتنا قریب ہوں گے آپ کا ایمان جو ہے وہ اتنا زیادہ خداون پر جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا سو خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہت برکت دے اور یاد رہے کہ بیسویں باب میں سے آج جس ٹاپک کو ہم نے سیکھا ہے یہ یہاں پر ابھی ختم نہیں ہو گیا بیسویں چپٹر جو ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہے خداون کا روح جیسے گائیڈ کرے گا اگر چودھویں آج سے لے کر باب کے آخر تک پڑنا ہے تو ضرور ہو سکتا ہے ہم کل ہی اس چپٹر کو ختم کر لیں اور اگر خداون کے روح نے ہمیں گائیڈ کیا کہ ہم نے مزید اور دو دن لینے ہے اس چپٹر کو ختم کرنے کے لیے تو پھر اور دو دن ہم مزید لیں گے اور خداون کے کلام کو بہتر طرح سے سیکھیں گے سو میرے ساتھ اسی طرح جھڑے رہیں اور ہر روز خداون کے کلام کو سیکھا کریں ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئے ہم سب دعا کریں گے ہالیلویہ ہالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ الاشکروں کے ربعی ہوا یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداون یہ سمسی ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں میں خداون تیری حضوری میں جھکتی ہوں تیری شکر گزاری کرتی ہوں تیری تعریف تیری تمجید تیری ستائش کرتی ہوں اس وقت کے لئے خداون جو تُو نے ہمیں بخشا تاکہ ہم تیرے پاکلام کو پڑھ کر سن کر تجھ سے برکت حاصل کر سکیں خداون میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا ان کے گھرانوں پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے لوگوں کو چھو اور بڑی کسرت سے برکت دے ان کے روٹی پانی میں کاروبار میں ہر چیز میں برکت کو کسرت سے انڈیل دے اسی طرح خداون جتنے لوگوں نے آج دوے آف ہیمن کو سٹارز دیئے ہیں ان تمام لوگوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں خداون تو اپنے لوگوں کو چھو برکت دے ان کے دیئے ہوئے کو اپنی حضوری میں باخور کی مانت قبول کر اور اس کے موافق ان کو بڑا اجر دے تاکہ تیرے لوگ تیری شکر گزاری کریں اور تیرے لوگوں کو خداون کبھی کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہ ہونے پائے اسی طرح خداون جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستے لکھی ہیں یا وٹس ایپ پہ ہمیں اپنی درخواستے بھیجی ہیں میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں تجھ سے منت کرتی ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ ہو تمام طرح کی بیماریوں سے دکھوں تکلیخوں پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں اسی طرح خداون میں تیرے تمام خادموں کو مقدسین کو پاکلی سیاں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ان سب پر بھی اپنا ہاتھ بڑھا برکت دے خداون تمام طرح کی ازمائشوں سے ان کو بچا کر گناہوں سے بچا کر اپنی پناہ میں رکھا اور اپنے جلال اپنی گواہی کے لئے کسرت سے استعمال کر مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا دا وی آف ہیمن فیس بک پیج پر ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے جلال کے لئے روحوں کی نجات کے لئے اور زیادہ کسرت سے استعمال کر بنی اسرائیل پر تیری برکت اور سلامتی ہو خداون اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح اسو کے نام میں یہ دواء مانگتی ہوں آمین خداون کی سکھائی ہوئی دواء میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تجھے آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز نہ روکو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماف کر ہمیں آسمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیوں کہ بادشاہ ہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداون آپ سب کو بہت برک کر دیں میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہے تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے اور جن لوگوں نے آج دوے آف ہیون کو سٹارز دیئے ہیں میں ان کی نہائیتی دل سے شکر گزار ہوں خداون آپ سب کو بہت برکت دے ساتھ ہی میرے ہزبنڈ بھی شامل ہیں جنہوں نے آج دوے آف ہیون کو سٹار دیئے ہیں سو میں ان کی بھی شکر گزار ہوں خداون آپ کو بہت برکت دے اپنی حضوری میں بڑھائے سو اسی طرح آپ باقی بھی خداون کے کلام سے اسی طرح انکرج ہوں اور خداون کے لئے دیتے رہیں اور ایک بھائی نے بلکہ دوے آف ہیون کو اپنی دائے کی بھی بھیجی ہے میں ان کی بھی شکر گزار ہوں بردر آپ کو بھی خدا بہت زیادہ برکت دے اور اسی طرح آپ کے خداون جو ہے وہ کمائی میں بھی کسرت سے برکت کو انڈے لے سو کل پھر خداون نے چاہا تو دعوے آف ہیون فیس بک پیج پر اسی طرح ہم آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سیکھیں گے پاکستان کے صبح سات بجے انڈیا کے صبح ساڑھے سات بجے اور کینیڈا ٹرونٹو ٹائم کے مطابق رات کو نو بجے سو آپ خود بھی آئیں دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر اور خداون کے کلام کو سیکھ سکیں خداون آپ سب کے ساتھ ہو آمین